کیونکہ دوسرے تماہی کے نتیجے جو آئے ہیں وہ اچھے رہے ہیں کمپنی کی آئے میں آٹھ پرسنٹ اور منافع کی بات کرے بیس پرسنٹ کی گروہ بھی دیکھنے کو ملی ہے اور نتیجوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کمپنی کے سی ایفو پابن اگروال بھی جڑ گئے ہیں پابن جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو اگر تماہی دیکھا جائے تو کافی ڈیسنٹ رہا ہے اور والیوم گروہ یہاں پہ پانچ پرسنٹ درج بھی کی گئی ہے جو کی آپ کے پی ای کافی بہترین آکھڑا بھی ہے دیکھنے یہ بتائیے کہ کچھ پریشورز کیونکہ ہم نے انپوٹ کاؤس انفلیشن میں آتے ہوئے دیکھیں ہیں یہ اوورال کیسے آنے والی تماہیوں میں پان آؤٹ ہوتا رہے گا اور ساتھ ہی اگر میں والیوم کا آؤٹلوک سمجھنا چاہو ڈومیسٹک بزنس میں آنے والی تماہیوں میں تو وہ کہاں اور کیسے چاہتا ہوا دکھائے دے رہا ہے بایرام اید Open اس کے لئے جو کافی ستیسفیکٹری ہے آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ کس انوائرمنٹ تھوڑا تاپ ہون رہا ہے اگر میں کچھ انڈیکیشن دوں ہماری کی راو میٹریلز کے بارے میں تو کپرا کوپرا اپروکسیمیٹلی 30% پلس ہے ان ترمس آف کاسٹ سمیلرلی اگر ربیو اور سنفلار اویل کی بات کرو تو وہاں پہ بھی انہیں دس سے بارہ پرسنٹ کی تیجی دیکھی ہے حالانکہ اس تیجی کے ہمیں پر آز liteی نCu وہ ختم ہے جیسا پر ا baba ایسا ٹ quarter 1 میں cious پرسینٹ آ سن لیے جسے Van pham ہماری ابجیکٹی sedی کہ ہم سارا کا ایک چوش کنزومنت کو پاس ہم نیکی کریں اور کوشش کریں جتے کم سے کم پاس ہم کھن قرسہ پہ اور کچھ ہن قل Rams سو تو to that extent یا سا مارجن Egg کھوڑا پریشہ 근 ہے ب Appeatu But going when I going ahead if you ask me from a revenue trajectory perspective we believe that going ahead we should further improve both on the walling growth side as well as revenue we expect that we will get double digit growth and where we are going to be we hope that margin is a little lower as compared to where we are but still we should be able to deliver reasonably healthy growth a little margin if we talk about this we have to talk about this we have to talk about this your on your see here decline is the fact that we talk about raw material prices if we talk about this we have to talk about this we have seen this we have seen this but now how do you manage this pricing because we will be able to improve competitive margins so how do you manage this cost how do you manage this cost and how do you manage this price hike and how do you manage this price hike can be a good price hike depending on commodity prices and how we look at the trajectory we will depend on the price hike we will not take the price hike but I have said that our focus is that we can deliver which way we can deliver which way we can expand and therefore we can move to the price of the price hike and how do we manage this cost the price hike will also be able to get the price of the price hike that we can deliver to the price hike دیکھنے کو ملی ہے بہت اس میں بھی دو تین چیزیں ایک تو فرس ٹا فال آف ٹک گروہ کی اگر بات کریں کیونکہ ریل کنزیومر پیرامیٹرز کنزیومر سینٹیمنٹ کو در شادہ ہے وہاں پہ انہیں اپروکسیمیٹلی فور ٹو فی پرسیمٹ کی گروہ دیکھئی ہے یہ پرائیمری سیکنٹری میں ہم نے تھوڑی کم دیکھئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ لیول پہ سٹاک کی چکے پر پرسیمٹ کے چیزیں دیگر بہت زیادہ کے چالے پرسیمٹ کے پرسیمٹ کی پرسیمٹ کی بات کریں ہاں گھنٹ بہائید، ہاں ہتے ہیں کہ اپرین پیروکس میں جب اٹھ چ Beecoolانے پرسیمٹ کی گروہ دیکھیں گھنٹ سے پرسیمٹ کی گروہ دیکھنٹ سے پرسیمٹ کی گروہ دیکھنٹ کا خیلز موضزہ کی گروہ دیکھنٹ۔ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرے کیونکہ یہ سب خبروں میں سمجھ میں آرہا ہے یا سنائی دے رہا ہے وہاں پہ امپروومنٹ آتی وہ دکھائے دے رہی ہے کیا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم شہری علاقوں کو دیکھے تو وہاں پہ تھوڑا سا سوفٹن ہو رہا ہے اور اسی لئے رورل میں ہم دیمانڈ بڑھتی وہ دیکھ رہے ہیں یا کہانی کچھ الگ ہے جو کہ آپ بتائیں گے اگر آپ رورل دیکھو تو یہ پچھلے تین کورٹر سے رورل has been growing ahead of urban اور ہم ایسا امید کرتے ہیں کہ رورل even کی مونسون بھی کافی ٹھیک رہا ہے اور اگر انفریشن چیک میں رہے گا رورل دیمانڈ going ahead should really improve جہاں تک اربان کا سوال ہے تو اس میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں اگر آپ اربان میں دیکھو تو توپ اند جو ہے جو ہے وہاں پر بھی جو میڈل اور لوگر سیگمنٹ ہے وہاں پر تھوڑا کنزمشن کا اپنٹ سکتا ہے بکوز اگر فود انفریشن بڑھتی ہے وہاں پر ہم تھوڑا شکرس دیکھ سکتے ہیں but overall i believe as a sector things should remain stable and probably in the next two to three quarters should marginally improve diversification کے اگر ہم بات کریں تو جو aggressive diversification ہے کیا آپ کی strategy میں یہ شامل ہے یا یہ کوئی بہت مرتبپون strategy میں شامل ہے کس طرح کی strategies یہاں پہ الگ الگ categories کو لے کر یا markets کو لے کر آپ target کر رہے ہیں اگر کچھ ساجہ کر سکے تو جو کی اگلے تین سالوں میں which is by the end of FI 27 we expect this contribution to go to 25% so which means foods plus premium personal care plus digital business will grow at 25% plus چاہتھ اگر international business سوال ہے وہاں پر بھی ہم نے diversification کافی کر لیا ہے for example dependence on bangladesh which used to be more than 50% has now come down to about 45% and over the next few years we believe dependence on bangladesh can go down to 40% so both international business میں اور india business میں diversification کا agenda جو ہم نے لیا تھا اس پر ہم کافی کھڑے اتر رہے اور جو ہماری objective use objective کو meet کر رہا ہے شکریہ آپ نے سوے نکالا اور اتنے وستار سے تمام سوالوں کے جواب دیا چلیے مانس کے ساتھ ہم جھڑ لیتے ہیں کیونکہ ایک ٹیک لینا ہوگا نتیجوں پر بھی اور مانیجمنٹ کی کومنٹری سننے کے بعد بھی کس طرح کی رنیتی بنائی جا سکتی ہے اپنے پیئرز کے مقابلے مارکو کے نتیجے آپ کیسے دیکھتے ہیں مانس اور باتیں بھی بولی گئی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ٹیک کہ اگر ہم چارج میں بات کریں تو سٹاک نے کریکشن آلیڈی دکھا دیا ہے سٹاک نے 200 اوہنگ ایوینگ ایویس کو تیسٹ کیا تھا دن دن پہلے اور اس کے بعد آج ایک گیپ اپ اوپننگ دیکھنے کو مبیلی وہاں پر سٹاک سسٹین نہیں ہو پائے االنکہ پر بھی اگر میڈیم لانگ ترم کا نظریہ ہے تو 200 اوہنگ ایویس کی نیچے سٹاک سٹاک لہوس لگا کے ایک پوزشن بنائی جا سکتی ہے کیونکہ جو میڈیم لانگ term ترن ہے وہ چارج کے لیے پاسیٹیو لگتا ہے اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ شاید ساڑھے ساست دور پر تک کے باپ تین سے چھائے مہینے میں شوق دکھا سکتا ہے تو خریداری کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سٹاک سٹاک پلوس